کیا بات ہے گا بھائی آج تو آیسا ہے کہ شوپنگ کرنا ہے گھر والوں کے لئے تو کیا لینا ہے شوپنگ میں یہاں کا فیمس ہے لکھنووی چکن ڈرس چکن کا جو کپڑا ہے اور کھانے میں کھانے میں تو بھائی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہاں جانا ہے اور ہسٹوریکل پلیس امام باڑا جائیں گے اور لاشت میں ہوگی بکرے بازی بکرے بازی کا بھی ویڈیو ہے گا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے آج لکھنو کو ایکسپلور کر رہے بھائی جو یہاں کا کپڑا مارکیٹ ہے اور کونسے ریشٹورنٹ میں کھانا کھا رہے کچھ اسٹوریکل جگہوں پہ جانا ہے اور اس کے بعد میں بکرے بازی تو بنتی ہے بس ویڈیو میں لاز تک بنے رہی ہے انشاءاللہ فل دھمال کرنا ہے اور آج لاز دین ہے بھائی تو پھر جتنا ہو سکے گا اتنا زیادہ ایکسپلور کریں گے بڑے سے بڑا ویڈیو بنائیں گے آپ لوگ ضرور دیکھنا بھائی شروعات ہو رہی ہے لکھنو کی کچھ مٹی کے ساتھ ہلکا سا ٹیسٹ کریں گے یہ کیا چیز ہے بھائی اس کو کیا بولتے ہیں آپ پہ گجیا 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 بھائی ساتھ کتنے کا ہے بھائی یہ کیا بات ہے یار دس روپے میں بھائی سموسا سموسا پانچ روپے میں مل رہا ہے بھائی جنا توڑو اس کو اندر کا شٹف تو بتاؤ بھائی ماری اندر بھرے کیا ہو آپ نے کھووا بھرے مار کھووا بھرے وہ بڑی بات ہے بھائی یار میں تو کئی کئی تو کھلی روہ بھر کے دے رہے بھائی ایک اور دو لکھ تیز کر لیں گے نا اچھی چیز ہے بھائی تیکہ سموسا کیسا ہے جمال بھائی اوہ جمال بھائی تیکہ سموسا کیسا ہے بڑی آئے پانچ روپے میں کیا اچھی الحمدللہ آ گئی ہے بھائی گاڑی ایڈو کے ساتھ کی بیٹھتے ہیں اور فٹا وٹ نکلتے ہیں ایڈو کے ساتھ کی بھائی آنے کا موقع ملے گا تو ضرور بنائیں گے جن گلیوں میں بھی ہم لوگ گھوم رہے بھائی یہاں پروپر سب ہول سیلر ہے بھائی جہاں سے دکان دار آتے ہیں اور کپڑے لے کے جاتے بھی چلتے دیکھتے ہیں بھائی بھائی ایک مدرسہ دیکھنے ملا ہے تیرہ سو اٹھائیس کا بھائی اگرم ونٹیج پروپٹی یار ماشاءاللہ یار بھائی یہ تو بہت زبردست مارکیٹ ہے بھائی جیسے جیسے آگے بڑھتے جارے بھائی دکانوں کا امبار ہے یہاں پہ یہ ہے لکھنو کا ہول سیل کرتی مارکیٹ لکھنوی چکن نا بھائی لکھنوی چکن کے جو کپڑے آتے اس کا یہ ہول سیل مارکیٹ ہے بھائی اور آگے بھی آپ ان دیکھتے بھائی کیا کیا لینا ہے بہت بڑا مارکیٹ ہے بھائی ہم نے یہاں سے بہت سارے کپڑے لیے بھائی اور بھائیوں نے بھائی بہت زبردست ریٹ میں دیا ہے کپڑا بھائی تو اس شاپ پہ آپ لوگ ضرور وزیٹ کریں یہ بورڈ میں دیکھا رہو اس پہ ان کا موبائل نمبر ہے اور ان کا پورا ایڈریس ہے تو یہاں پہ آپ لوگ ضرور وزیٹ کریں بھائی ایک چاچا دیکھیں روڈ پہ ہار بہت زبردست کاری گری والا سامان انہوں نے رکھا چاچا یہ ڈمرو کوئی سا ہے ڈمرو تو یہ لیدر ہے لیدر ہے چمڑا کیا بات کر رہے ہوں یہ کتنے کہ اس کا ایک زبردست چیز ہے یہ تو کئیسا اس کو کئیسا بجانا کئیسا بجانا کئیسا بجا کے بتاؤ دینا کتنے ہے پیسا اس کا ایک ٹو چاہی ہاں فکس ریٹ ہے کہ ہر چیز کا اور یہ دودھ والی سائیکل ہاں مگر رمیز بھائی کاری گری زبردست ہے ہاں 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 چاہ س روپیا بہت دھمال بہت ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جہاں پہلے گئے تھے وہ تا ہول سیل مارکٹ اور یہ ہے ریٹیل مارکٹ بھوتنات مارکٹ اس کا نام ہے اور یہاں پہ بہت سارے بھائی لکنوی جو کڑتی ہوتی اور لکنوی جو کپڑے ہوتے بھائی ان کا یہ پورا مارکٹ ہے چلتے دیکھتے بھی اندر یہاں پہ کیا کہاں مل رہے اور کیسا مل رہے بھائی ابھی فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے گھومنے تھوڑا سا اور اسے کہا جاتا ہے بھول بھولیا بہت بڑا پریمائی سے سہر یہ تو یہ پہلا ہسٹوریکل ویزٹ ہے بھائی لکنو کا جسے کہا جاتا ہے بھول بھولیا اب اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی بھولی ہشٹری ہے بھائی ویڈیو کو پوس کرنا اور بڑا امام بڑا اب بھی جس امام بڑا آیا موسیقا ڈالت خراب ہو گئی ہے بھائی کیا بول رہے ہیں کتنے اپ پر آنے بھائی لوگ بتا رہے ہیں یہاں سے سٹی سٹی کا ویو دیکھے گا بھائی لوگ بول رہے ہیں سچ میں لکنو بہت خوبصورت دیکھ رہا ہے یہاں سے یہاں سے چبوترے میں ہو اور آشک لوگوں نے اس کو بھی برباد کر کے رکھے ہیں بھائی دیکھ لو یہ آشک لوگ کی جو پینٹی ہے یہاں سے آنے بھیو لیں گے نا بھائی سلام بھائی سلام بھائی ساب یہاں سے دیکھو یہاں سے دیکھو ملے گا 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 تک 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 اور یہ فائنل والا لک ہے یہ جو گیر کے دائج میں چھوٹے جو گمتے دیکھ رہے ہیں بجے ایک میٹ ایک میٹ مسکرائیے آپ لکنو میں آئے ہیں اب آپ کو دکھائیں گے یہاں کا چکن کار کھانا جہاں پہ ہینڈی گراب کا کام بغیرہ ہوتا ہے لوگ آچھا ہینڈوگوات کا کام کرتی ہیں نکلوی چکن کے کورتے داری سوٹ یہ دب کنتا ہے پکتا ہے اچھا لگے سکتا لگے خرید بھی سکتا ہے ورنہ کڑائی بغیرہ دیکھ تو بہتا ہے اوکے بھائی سب کچھ بتائیں گے آپ پریسان نہ ہوئی بیہ جی بیہ جی بیہ جی بیہ جی چکن کار کھانا کتنا دور ہے یہاں سے تھوڑی دور ہے تھوڑی دور ہے چکن کونسی آشی کی مسجد اسی اس کا فرنٹ ہم نے دیکھا تو اور یہ بیک سائیڈ ہے 69 کا کولیج ہے بھائی 1969 کا کن کن جی گلز سامنے دیکھ رہا ہے وہ ہے بھول بھولیا کا بیک سائیڈ بھول بھولیا کے بارے میں بتاؤ آپ پہلے یہ بھول بھولیا میں ایک ہزار چوبیت راستے ہیں چہوڑا سی سڑھی اس کو فائدل ووک کر کے چلنا پر سا ہے تو گھومیں آپ کبھی گھومیں ہو کے ہیں اندر اندر گھوم چکے ہیں بھیجے جی ابھی آسانی سے نکل جاتے ہو نہیں بھیجے جی ابھی بھول جاتے ہو ابھی بھی بھول جاتے ہو سب ایک ہی تنا کے راستے ہیں اچھا 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 یہ جو پہلے پارک تھا اس کا نام کیا تھا آپ بتا ہے بتوریا پارک ابھی یہ کیا بن گیا رام لوہیا پارک چوک رام لکھا ہوا نہیں دکھا نا اچھا آگے لکھا ہے مارو بوٹ ٹوٹ گیا ہے ڈاکٹر رام لوہیا پارک منوہر لوہیا پارک اوکے اس کی بھی کچھ سٹوری ہے یہ نواب آسی کو سولا کا بتوریا پار تھا اس میں بھگی گھوڑے وغیرہ کھڑے ہوتے تھے اچھا اس میں کھڑے ہوتے تھے ہاں پہ ابھی ہم پہنچیں یہ لکھنو کا سب سے پرانا چوک ہے صحیح ہے نا بھائی نمبر نمبر اچھا چکن کا سب سے پرانا چوک یہ ہی ہے تو یہ سب سے مین مارکٹ یہ ہے بھائی اور باقی جتنا پورے لکھنو میں وہ ٹھیک ٹھیک ہے مگر یہ مین ہے اور بھائی آپ یہ فیکٹری پرائس پہ مل رہا ہے بھائی مطلب یہ ہول سیل سے بھی سستا ہے تو تھوڑا دیکھا جائے نا بھیک کی بھائی کیا بھولتے ہیں ہم لوگ جا رہے بھائی لکھنو چکن سٹوڈیو بھگوٹ ڈاس این سنس فرش فلور میں اور بھائی بتا رہے کہ بھائی کچھ الگی حساب کتاب ہے یہاں پہ اور سب ملے گا یہاں پہ یہ پوری فیکٹری ہے بھائی تو بھائی یہ تو بہت بڑا شوروم ہے تھوڑا سا پہلے فیکٹری کی طرف چلتے تھوڑا 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 ہم کو بتائیے اس سب دیکھیں اور زور کا بولیئے پلیز ہاں دیکھیں باہر سے مال آتا ہے اہندہ واسورہ گزرات سے تھان آتے ہیں کٹنگ ہونے بعد میں لکڑی کے بلوک ہوتا ہے اس بلوک سے کیا ہوتا ہے نیل گون سے پرنٹنگ ہوتا ہے اس طریقے سے نیل نکل جائے گا کھالی تاگہ تاگہ رہ جائے گا اچھا پہلے سے پرنٹ لے لیتے پھر دھاگے کا کام کرتے ایک کپڑے کو تو اس کی کوشٹنگ کی ہو جاتی اچھا اور یہاں پہ اور کچھ دکھا رہے ہو تو ابھی تو ہم لوگ لیٹ ہیں اس کے لئے کوئی دیکھ نہیں رہے تو یہاں پورا ہینڈ وک ہوتا رہتا ہے اچھا آپ نے ایک ڈیمو بھی یہاں پہ رکھا ہے مطلب کی فیکٹری کا ڈیمو بھی پہلے دیکھ لو تو وہ تھا فیکٹری بھائی اور یہ ہے ان کا آؤٹ لیٹ یا شٹور کہہ لو یا شو روم کہہ لو اور یہ سچ میں بہت بڑا ہے یار تو بھائی پہلے یہاں آنا چیت آپ نے کو نا شاپنگ کرنے کے پہلے یہ تو بہت زبردست ہے بھائی پپڑایاں کا ریٹ جو باقی کی شاپنگ ہوئی اس سے میچ کرتے بھائی سر آپ کا شب نام کیا ہے سرندر جی کتنے سالوں سے آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں پندرہ سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے تو کیا سپیشلیٹی آپ کی شاپ پہ لوگوں کو کیوں آنا چاہیے وہ بتائیے پہلے یہ جو پیچھے آپ نے چیز رکھے یہ کیا چیز ہے ساڑی ہے ڈپٹا بھی ہے ہمارے پاس اس میں تو تھوڑا سا ڈپٹا دکھا دیں گے ساڑی کے بھی کچھ رینجز دکھا دیجئے کچھ سوٹ کے دکھا دیجئے پھر ڈپٹا بھی دکھا دیجئے یہ کیا رینج میں ٹونٹی روپیز انچ ٹونٹی روپیز انچ مطلب ایک جو پیس ہے یہ چار سو روپے گا ہے چار سو اسی روپے گا ایک فائنل پیس جو یہاں پہ مل رہا ہے چار سو اسی روپے میں یہاں پہ جو بھی لو سب فکس پرائز ہے اوکے اور ساڑی کی رینج کہاں سے شٹارٹ ہوتی ہے ایک ہزار پچاس سے شٹارٹ ہے کپڑا مگر بہت خوبصورت دکھ رہا ہے تو بھائی سب سے اچھین ہے بھائی ان کی جو سروی سے دیکھیں آپ مہمان نوازی بھائی اس میں ہے مہمان نوازی بہت زبردست ہے سر وہ انچ والا کونسپٹ نہیں سمجھا جو آپ نے انچ بولے بچوں میں سولہ سے لے کرکے انچ کے ساپ سے دیکھیں اچھا بڑوں کی جو سٹارٹنگ رینج ہے وہ کہ اس کا پرائز کیا ہو جاتا ہے اوکے یہ ڈپٹا لائے ہو اس کی کیا رینج ہے ڈپٹا بارہ سو پچاس روپے میں ڈپٹا ڈپٹا چودہ سو پچاس بھلے ہی ریٹ جو بھی ہو مگر اس کی خوبصورتی بہت زبردست ہے ڈپٹا 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 ہی اے ڈپٹا کھوں گلی یہاں پر پة جھڑے میبر رمضان میں لوگ بتا رہے ہیں کہ رہنہ کی کچھ اور ہوتی ہے بھائی تو رمضان میں انشاللہ یہاں پہ ضلور آئیں گے ایک ٹیم تو بھائی بہت بہت شکریہ اور بہت اچھا ٹور کر آئے اپنے اور سپیشل وہ کپڑے کی جو دکان پہ لے کے گئے زبردست الحمدللہ لگنوں کا سفر جو ہے نا بھائی آج انڈ دن ہے انڈ کا دن ہے فلائٹ ڈیلے ہو گئی ہے تو تھوڑا اور رکیں گے اور ہم واپس سے آئے بھائی ایڈوکیٹ صاحب کے وہاں پہ اور ایک دعوت اور چل رہی ہے جو کی آپریٹ کرتے ہیں زین گوٹ فام اور الحمدللہ یوپی کے اندر ایکزوٹک بکروں کا شوق کر رہے تو کیا ہی کہنا ہے ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا تو الحمدللہ بھی ایک دعوت اور آخری والی چل رہی ہے گھر پہ جانے کے پہلے اور ہم بیٹے ایڈوکیٹ صاحب کا جس بیلڈنگ میں چیمبر ہے اور ان کے چھوٹے بھائی کا یہ پول ٹیبل کا سیٹ اپ ہے اور بہت اچھا کام چل رہے ہیں آپ کے بھائی اور بکرے بازوں کی یہ دعوت آخری والی لکنوں میں آخری تو ہم نہیں کہہ سکتے لکنوں آتے رہیں گے دعوت چلتی رہے گی اور الحمدللہ اپنے ایڈوکیٹ صاحب کے لئے دعا کرے یوپی اتر پردش لکنوں کے اندر ایکزوٹک بکروں کا شوق کر رہے ان کا اپنا پرسنل فارم ہے تو جو بھی ممبئی کے بکرے باز ہے اچھے بکرے کا شوق کرتے تو زین گوٹ فارم گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں بھائی کے وہاں جائیے اور لکنوں کے لوگوں کا تو یہی کہنا ہے بھائی آئیے اور خدمت کا موقع دیجئے کیا بولتے بھائی تو الحمدللہ بہت جلت بھائی فیصل بھائی بھی یہاں پہ انٹری کر رہے بھائی اور کچھ ایک گوڈ نیوز ہے بھائی وہ ہم بتائیں گے جب وہ چیز پوری طریقے سے سیٹ ہو جائے گی تو بس اب تو لکنوں آنا جانا لگا رہے گا کئی سارے بکرے بازوں سے ایڈوکیٹ صاحب نے ملائے اور یہ پوری جو ٹیم ہے لکنوں کی بھائی ان کا دل سے شکری ہے بھائی تو اب چلتے دعوت کی طرف آج ہم کھائیں گے چکن بریانی ہے چکن فرائے اور بریانی بہت زبردست تولی 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 زبردست تولی بہت زبردست تولی بہت زبردست تولی بہت زبردست تولی زبردست تولی بہت زبردست 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 تولی زبردست زبردست